ہیلو ایوریون سواکت ہے آپ کا آج کس ویڈیو میں آج کس ویڈیو میں ہم لے کر آ چکے ہیں موسٹ امپورٹنٹ ٹوپک جو کی حالی میں ابھی نیوز میں سورکیوں میں بنا ہوا ہے تو نئے ورس میں ازرو نے کیا کر دیا اس بار پھر سے نیا دھماکا تو اس کو ہم بستار سے جانیں گے اس ویڈیو کے مادیم سے اور اس میں آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ بلڈ میڈیا اس کو کس پرکار سے کور کر رہا ہے اس ایکسکلوزیب نیوز کو تو ہم آپ کو ڈیٹل سے بتانے جا رہے ہیں ازرو کا کیا ہے یہ معاملہ میں آپ کو بتا دوں چند ریان کے بعد یہ جو کی ابھی نیا یہ سیٹلائٹ لونچ کر دیا ہے آدھتے ایلون اور آدھتے ایلون کے بعد میں آپ کو بتا دوں اس پرکار سے ازرو نے کئی سیٹلائٹ لونچ کرے ہیں اسپیس میں اور یہ آپ کو میں بتا دوں حالی میں کیوں سور کیوں ہے بنا ہوا ہے کیوں ٹرینڈنگ پر یہ جا چکا ہے آپ کو بتا دوں ازرو کا یہ پی ایس ایلوی سی فیپٹی ایٹ کے اس پرکار سے ٹرینڈنگ پر چل دا ہے تو میں آپ کو بتا دوں پورے ڈیٹل سے اور دیکھ سکتے ہیں اس پرکار سے نیوز ہر جو کی بڑے بڑے نیوز اس کو کور کر رہے ہیں اپنے جو کی سائیڈ بیک سائیڈوں پر اور کس پرکار سے اس کو کور کیا جا رہا ہے اور پوری دنیا ہی اس کو کور کر رہی تو اس کو میں آپ کو بتا دوں آج کے ڈیٹل سے اس ویڈیو کے مادیم سے نئے سال پر آگاچ کر چکا ہے اور انڈین اسپیس انڈین اسپیس ریسرچ اورگنائی جیسن جو کی ازرو ہے نئے سال میں پہلے سیٹلائٹ کو لانچ کر کے بتایا ہے دنیا دنیا کے لیے یہ سندیز دیا ہے کہ ہمارا سیٹلائٹ لانچ ہو چکا ہے اور جو کی پوری دنیا میں دوسرے نمبر کا یہ سیٹلائٹ ہے جو کی لانچ کیا گیا ہے اور کیوں یہ نہیں اسے بہت بڑی ہے بہت بڑی خواد یہ بن چکی ہے تو میں میں بتا دوں ایکسرو ری سیٹلائٹ جو کی میں بتا دوں ایکسپو سیٹ سیٹلائٹ میسن ہے اس پرکار سے ایکسپو سیٹلائٹ میسن پی ایس ایل بی سیٹ فیبٹی ایٹ ایکسپو سیٹلائٹ میسن اس کا پورا میں نام بتا دوں آپ کے لیے جو کی ایکس ری پولیرو میٹر سیٹلائٹ ہے اور اس کو لانچ کر دیا ہے ازرو کے مادیم سے اور یہ سیٹلائٹ کیا کرنے گیا ہے اسپیس میں تو اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں گا پورے ڈیٹیل سے ازرو نے ویسے اس سیٹلائٹ کو جو کی آندر پردیس سے لانچ کیا ہے آندر پردیس میں سری ہری کوٹا سے جو کی سال کا پہلا مصن ہے جو کی ازرو نے لانچ کر دیا ہے سیٹلائٹ کو اس پرکار سے آپ کو میں بتا دوں ازرو نے جو کی اوفیشیل یہاں پہ سوسل میڈیا پر یہ جو کی پبلش کری ہیں فوٹو کو پبلش کر کے بتایا ہے کہ یہ سیٹلائٹ اسپیس میں جا چکا ہے اور صحیح جگہ پر پہنچ چکا ہے اس پرکار سے یہ سیٹلائٹ کا یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں جو کی اسپیس میں یہ فوٹو لیا گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس پرکار سے یہ سیٹلائٹ ہے اور جو کی یہاں پہ آپ کو میں بتا دوں ازرو کے چیف نے اوفیشیل ایناؤنس کر کے یہ اس کو سیٹلائٹ کے بارے میں نیوز کو بتایا ہے کہ یہ آ چکا ہے جو کی لانچ ہو چکا ہے سیٹلائٹ اسپیس میں ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو کی نئے سال پہ دنیا جگہ اوفیشل اناؤسمنٹ کر کے جو کی شوسل میڈیا پر یہ بتایا ہے کہ دنیا جلا رہی ہے فار کریکرز اور جو کی انڈیا ہے انڈیا کا ازرو ہے جو کی سرو بات کر رہا ہے نئے سال پر سیٹلائٹ کو راکٹ کو چھوڑ کر انترکچ میں چھوڑ کر سیٹلائٹ کا آگاچ کیا ہے اور اس پرکار سے نیو سیلیویشن کر رہا ہے نیو یار کی سیلیویشن ازرو فیلال آپ کو میں بتا دوں ازرو کی چیف نے سامنے آ کر یہ کہا ہے ایکسپو سیٹ میں ایکسپو سیٹ جو کی سپیس میں اس لیے بھیجا گیا ہے اس میں کیوں بھیجا گیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا ڈیٹیل سے لیکن فیلال جو کی یہ ہے بلیک ہول اور نیوٹرن سٹارز کی سپیڈ سٹڈی کے لیے دو پیلوڈ پولیکس اور ایکسپو سیٹ لگے ہیں جو کی پیلوڈ میں لگائے گئے ہیں اور جو کی اس سے پہنچایا گیا ہے ایکس منٹ بعد ایکس منٹ بعد اس پرتبی کی چھے سو پچاس کلومیٹر کی اوپری اوچائی اوپر پہنچایا گیا ہے اوپر کی ککشہ میں ستاپت کیا گیا ہے اس کو اس پیس میں پرتبی کی ککشہ میں اور اس کو میں بتا دوں آپ کے لیے جو کی کل کل چھے پولوڈ اس روکٹ کے ساتھ بھیجے گئے ہیں اس پیس میں پیس ایل وی کے ساتھ اور میں آپ کو بتا دوں یہ ہے بھارت کا پہلا اور دو جارے کئیس میں لونچ کیا گیا تھا ناسا کے طور پر اسے لونچ کیا گیا تھا اسی سیٹلائٹ کو ل لیکن اس سیٹلائٹ کا نام تھا آئی ایکس پی ای جو کی دنیا کا پہلا سیٹلائٹ تھا اور یہ دوسرا دنیا کا دوسرا سیٹلائٹ ہے جو کی یہ آر بیٹ کو اسٹریڈی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے بلیک ہول کو اسٹریڈی کرنے کے لیے کہ بلیک ہول ہوتا کیا ہے تو بلیک ہول میں آپ کو بتا دوں بلیک ہول یہ آپ کو آنگے تھوڑا سا بتاؤں گا لیکن فلال میں آپ کو بتا دوں تو ایکس پی سیٹلائٹ کا لکش بیوین پرکار کے جو کی ہے ایکسٹرونامیکل جو کی جیسے کی بلیک ہول نیوٹرون سٹارز کی خوچ کرنے کے لیے جو کی بھیجا گیا ہے یہ بے حد کامپلیکس فیجیکل پروسس سے بنے ہوتے ہیں اور ان کو جو کی ہے ان کو ایمیسن کو سمجھنا کافی چونتی پونڈ ہوتا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ بلیک ہول کیا ہوتا ہے تو بلیک ہول اس پرکار سے ہوتا ہے کہ ایک بلیک ہول میں بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے بلیک ہول اس پرکار سے طاقتور ہوتا ہے کہ ایک سورج ہوتا ہے اس سے کئی ہزار گناہ طاقتور ہوتا ہے کہ اس میں کئی سورج سے بھی زیادہ طاقتور انرجی ہوتی ہے کہ وہ سورج سے بھی زیادہ سورج کو بھی سما سکتا ہے اس بلیک ہول کے اندر تو اتنی اس میں گروتبہ کارسن جو کی اس میں گروتبہ کارسن بہت زیادہ ہوتا ہے بلیک ہول کے اندر کہ کئی سورج سے بھی زیادہ انترکش میں کئی سورج کو بھی ایسے ہی وہ اندر لین کر سکتا ہے جو کی بلیک ہول ٹھیک ہے تو اس پرکار سے بلیک ہول ہوتا ہے اور میں آپ کو بتا دوں بلیک ہول بنتا کیسے ہے تو بلیک ہول اس پرکار سے بنتا ہے کہ جیسے کوئی ایک ستارہ ہوتا ہے جیسے سٹارز ہوتے ہیں تو اسٹار کی لائپ قتم ہونے کے بعد لائپ قتم ہو جائتا ہے تو اپنے اندر کی طرف سکڑ جاتا ہے اس کی لائپ قتم ہو جاتی اسٹار کی چمک نہ بند کر دیتا ہے تو اپنے ہی سکڑ جاتا ہے وہ الٹے پھر کا سکڑ جاتا ہے تو اس میں ایک بلیک ہول کا آکار بن جاتا ہے بلیک ہول کو وہ اتپن کرتا ہے اور وہ کسی بھی چیز کو کھیچ سکتا ہے کیونکہ وہ دنیا یا دنیا کی بات نہیں کر رہا پورے سیٹلائٹ سولر سسٹم میں سب سے زیادہ طاقت پر ہوتا ہے اس میں گرتبہ قرصن بڑھ جاتا ہے اور وہ کسی بھی چیز کو کھیچ سکتا ہے اور وہ بلیک ہول چھوٹے بڑے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ سورج کو بھی اپنے اندر لین کر سکتا ہے اس میں اتنی زیادہ طاقت پر ہو سکتا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں اس میں کتنا زیادہ گرتبہ قرصن ہوتا ہے ایک چمبک کے موقع تابق کتنے زیادہ پاورفل ہوتا ہے جو کی بلیک ہول تو اس پرکار سے آپ بلیک ہول کو سمجھ سکتے ہیں اور یہ اوپر کی فوٹو ہے لیکن فلال میں آپ کو بتا دوں جو کی بلیک ہول کو لے کر اتنی دل جس بھی کیوں ہو رہی ہے ابھی ازرو بھی کر رہا ہے ناسا بھی کر رہا ہے پوری دنیا اس خوج میں لگی ہے لیکن کوئی بھی اس کو صحیح روپ سے پتا نہیں کر پا ہے بلیک ہول کو فلال تو کوئی لوگوں کو یہ بھی ماننا ہے جسے کئی انجینئروں نے اس بات کو بھی نکارہ نہیں ہے بلیک ہول ایک دوسری دنیا میں جانے کا دروازہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بپریت کوئی دنیا بھی ہو سکتی ہے بلیک ہول کے مادیم سے یا اس میں تو یہ حالانکہ جو کی مط ہے مط یا حقیقت ہے تو یہ سب موبی میں ہی سب درس آیا گیا ہے جو کی بگیانو بھی اس بات کو انکار نہیں کیا ہے کہ اس میں کوئی دوسری دنیا بھی ہو سکتی ہے لیکن بلیک ہول کسی بھی چیچ کو اس کے آس پاس جیسے کوئی بھی چیچ آتی ہے تو وہ سب کو کھیچ لیتا ہے اپنے اندر سما سکتا ہے کسی بھی چیچ کو تو میں آپ کو بتا ہوں نیوٹرون سٹارس ایک چمچ پدارت کا بجن پرتبی پر چار ارب تن برابر ہو سکتا ہے اس پرکار سے میں سیدھا سیدھا بتا دوں آپ کو کہ بلیک ہول ایک چمچ آپ لیں گے ایک چمچ اس کا پدارت لیں گے بلیک ہول کا تو وہ کئی ٹن چار ارب تن برابر جادہ ہو سکتا ہے مطلب چار گناہ اس میں چار سورہ جس میں آسانی سے سما سکتے ہیں اس بلیک ہول میں اور اس کی لمبائی میں آپ کو بتا دوں کہ بلیک ہول ہوتا جیسے ہوتا ہے الگ لگ کوئی بڑا بھی ہوتا ہے کوئی چھوٹا بھی ہوتا ہے تو وہ پندرہ سے تیس کلومیٹر تیس کلومیٹر چوڑا ہونے کے باوجود بھی وہ ان کا بجن سور کے تین گناہ ملحب سور کے تین گناہ تک ہو سکتا ہے سور برابر جیسے سور آپ تین گناہ سور کا بجن مانئے اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے اس کا بجن ٹھیک ہے تو پندرہ سے تیس کلومیٹر کی چوڑا ہی میں بھی اتنا بجن اس کا مانا جا سکتا ہے بگیانوں کے دور بگیانوں کے دوارہ یہ کہنا ہے بگیانوں کا اور فیلال میں آپ کو بتا دوں نیوٹرون تارے کئی پرکار کے ہوتے ہیں جیسے کی کوئی چپٹا بھی ہوتا ہے کوئی چوڑا بھی ہوتا ہے یہ بنتے کیسے میں آپ کو بتاؤں تو میں جو کی نیوٹرون تار ہوتا ہے جیسے پرتبی میں ابھی تک جو کی انسانوں کے دور منصروں کے دور بنایا گیا ایک چمک ایسا چمک ہوتا ہے تو اس سے جو کی ایک بلیک ہول ہوتا ہے تو بلیک ہول کئی ملکہ دس کڑور گنا ادھک مجبوط ہوتا ہے تو اس پرکار سے یہ کئی گناہ مجبوط ہوتا ہے دس کڑور گناہ جو کی نورمل چمک سے بھی تس کڑور گناہ جانا تھاگتواری چمک ہوتا ہے تو اس پرکار سے یہ جو کی بلیک ہول یا نیوٹرون سٹار ہوتے ہیں اور جو کی یہ نیوٹرون سٹار ایک سیدھا سا میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں فنڈا نورمل سا اگزام جیسے ندی میں آپ کہیں بھی جائیں گے باڑ بغیر آتی تو اس میں بھابندر ٹائپ کے گول گول گھومتے ہیں تو اس بھابندر میں کچھ بھی چیز کوئی بھی چیز وہ پانی کے تروں اندر چلی جاتی اسی پرکار سے یہ بلیک اسٹار ہوتے ہیں جو کی بلیک اسٹار اس پرکار سے بھی ہوتے ہیں کہ کوئی بھی چیز کو اپنے اندر لے دیتے ہیں جیسے بلیک اسٹار کیسے ہوتے ہیں جیسے اپنا سورج بھی ایک اسٹار ہے سورج کو بھی ایک اسٹار کا پد ملایا ہے اور اس کے باجو باجو کوئی پلینٹ ہے اس کے ارد گرد گھومتے ہیں ہے جیسے کہ اپنی پرتبی بھی اسی میں سے ہے تو اسی پرکار سے آپ سوچ سکتے ہیں جو کی اپنی دنیا میں سولر سسٹم میں کتنے دس ٹریلین کے ساپ سے دس ٹریلین دس بلین اسٹارس ہیں اسی پرکار سے دس بلین ملکی ملکی وے گیلیکسی ہیں اپنے سولر سسٹم میں سوچ سکتے ہیں کتنی پرکار کی کتنی بڑی اپنی سولر سسٹم ہے اور کتنی زیادہ اس میں کتنے زیادہ اسٹارس ہیں اور جیسے کہ اپنا سورج بھی ایک اسٹار ہے اس میں کس پرکار سے اپنا ایک سورج اسٹار ہے اس میں ہائیڈرین ہائیڈرین جب اس میں ایک دوسرے تکراتے ہیں جب ہی جا کے ہائیلیم کا نرمان ہوتا ہے اور جا ہوتپن ہوتی ہے جب ہی وہ چمک پاتا ہے اس میں چمک پاتا ہے اپنا سورج اور اسی کے طور پر یہاں پہ روسنی لیتے ہیں کیونکہ اپنا ارث بھی ایک روسنی لے رہا ہے سورج سے تو اپنا وہاں پہ ردگرد سورج کے گھوم رہا ہے اسی پرکار کے آپ سوچ سکتے ہیں کتنے سارے سٹار ہیں ان کی کتنی ساری دنیا ہے کتنے سارے اس کے پلینٹ ہوں گے الگ 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 سٹاروں کی تو آپ سوچ سکتے ہیں کتنا زیادہ اپنا سورج سٹم بہت بڑا ہے تو اس پرکار سے آپ سوچ سکتے ہیں اس میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا زیادہ بڑا ہوگا تو اسی پرکار سے ایک 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 زمپل میں یہ بھی دے سکتا ہوں کہ جیسے آپ کی لائف ہے آپ کی لائف میں آپ سوچ سکتے کہ میں کتنا بڑا آدمی بن چکا ہوں تو آپ یہ نہ سوچیں کہ میں کتنا بڑا آدمی بن گیا ہوں آپ جیسے آدمی سوچ آپ نے مائنڈ میں آنے لگے کہ ہم اتنے زیادہ بڑے ہو چکے ہیں پیسے لیول پر کوئی بھی روتوے میں بڑے ہو چکے ہیں تو آپ یہ نہ سوچیں آپ آسمان میں ایک پرکار سے دیکھیں کہ ہم بھی بہت آسمان کتنا بڑا ہے اسی پرکار سے ہم بھی بڑے ہیں لیکن ہم سے بھی کئی لوگ لوگ بھی ہوتے ہیں آپ سے بڑے بڑے لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنا جو بھی آپ کا کام اس کو پونڈ تاروپ سے کرتے ہیں جیسے آپ ایک مٹکے میں ایکزامپل دے رہا ہوں آپ کے لائف کے اوپر جیسے ایک مٹکے میں آپ پڑھائی کرتے ہیں پوری لائف آپ کام کرتے ہیں پڑھائی کر رہے ہیں تو آپ کو سپلتا ملتی ہے تو ایک پرکار سے اپنا گھڑا بڑھتے جاتا ہے بھرتے جاتا ہے اور پوچھ چھلکنے لگتا ہے تو آپ ان کو سکسس مل جاتی ہے اسی پرکار سے یہ اپنی لائف کو گھمنٹ کے اوپر گھمنٹ کو اپنے اوپر ہاوی نہ ہونے دے اسی پرکار سے آپ کو گھمنٹ ہاوی ہو تو آپ ایک بار اوپر چروع دیکھیں اور دیکھیں کہ ہمارا سولار سسٹم کتنا بڑا ہے اسی پرکار سے ہمیں بھی اپنا کار ایک کام پورا کر چکے ہیں اس کے بعد ہمیں دوسرا کام کرنا چاہیے کیونکہ لائف میں کبھی بھی ڈی اینڈ نہیں ہوتا ہے لائف میں صرف کام ہیں آپ کو ٹاپک پر آ جاتا ہوں تو فلال میں آپ کو بتا دوں ایکسپو سیٹ مسن ہے جو کی آپ کو بتا دوں اس روکٹ میں جو کی پی ایس ایل بی روکٹ ہے اس میں دو پی لوڈ لگائے گئے ہیں ایک تو پی لکس لگائے گیا اور ایک سے ایکس پر جو کی ایکس سیپٹ لگائے گیا تو اس میں سیٹلائٹ میں دو یہاں پہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں پی لوڈ لگائے گئے ہیں تو اور یہ فلال جمین سے چھہ سو پچاس کلومیٹر کی اوچائی پر اس کو جا کے سیٹ کیا گیا ہے چھوڑ دیا گیا ہے اور وہاں پہ 21 منٹ 93 منٹ لگیں 21 منٹ 93 سیکنڈ اس کو اوپر پہنچانے میں روکٹ کو لگا ہے اتنی اوچائی پر اس کو جا کے یہاں پہ چھوڑ دیا گیا ہے روکٹ کے طرح پی ایس ایل بھی روکٹ کے طرح اور یہ روکٹ کا ساٹھ ماہ ساٹھ ماہ میں سن تھا جو کی اوپر لے جا چکا ہے یہ روکٹ تو بہت بڑی بات ہے اس روکی بہت بڑی یہ اوپ لپدی اور اس کے لئے نریند موڈی اور ہمیں سانجی نے دونوں نے اس کے لئے بادھائی یا سکسپولی روکٹ کا روکٹ ہوا ہے لانچ ہوا ہے تو اس کی بادھائی بیقت کری ہیں اور کئی لوگوں نے دنیا میں کئی لوگوں نے اس کے بارے میں جو کی اپنی اپنی ٹپڈیاں کری ہیں اور اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں سنگاپور اوپ انڈیا الگ الگ لوگوں نے جو کی اس نیوز کو ٹپک کو کور کیا ہے اچھے سے اس کی بادھائی دی ہیں بہت اچھے سے اور جو کی ایکسپول سیٹ اتنا خاص کیوں ہے اتنا خاص اس لئے ہے کیونکہ یہ ناسا کے بعد دوسرا یہ جو کی اپنا روکٹ ہے جو کی پہلا انڈیا کا تو پہلا ہی روکٹ ہے جو اسپیس میں گیا ہے اور پانچ سال تک اس کا جو کی یہ کاررات رہی گی یہ سیٹیلائٹ اور یہ ریڈیو فیکوینسی کو یہاں پر دیکھے گی جو کی بلیک ہول کے بارے میں آنگے جا کے انتریکش میں جانکاری کو پرابط کرے گی اور ناسا کا جو کی آپ کو خاص بات یہ ہے ایکسپول سیٹ کی کہ ناسا کا جو میسن تھا ناسا کا یہ لگ بھگ تیار ہوا تھا جو کی ایک سو اٹھاتر ایک سو اٹھاسی ملین میں خرچ ہوئے تھے ملین اس میں خرچ کیے گئے تھے ناسا کے میسن میں اور یہی انڈیا نے ازرو نے کتنے میں بنا دیا ہے دو سو چالیس سوری دھائیسو ملک دو سو پچاس کڑور میں بنا دیا ہے لگ بھگ تیس ملین میں سو چیئے آپ کتنے سستے میں اپنے اس کو کر کے دیا ہے اسی میسن کو اپنے ازرو نے کتنے سستے میں بنایا ہے اور کتنی جو کی بڑی بات ہے کہ اپن اسی چیچ کو اپن اوپر پہنچا رہے ہیں اور بڑے بڑے دیس اس کو بہت بڑے بڑے پیسوں میں خرچ کر کے پہنچا رہے ہیں تو لیکن اچھی بات ہے کہ اپنے اس کو اوپر پہنچا آیا ہے اور کئی دوست نہیں پہنچا پا رہے ہیں اور ساٹھ ماہ میں سن تھا میں بتا ہی چکا ہوں پی ایس ایل بھی کا یہ ساٹھ ماہ میں سن تھا تو یہ اس پرکار سے یہ نیوز رہی ہے اور فلال میں بتا دوں انڈیا کا یہ جو کی یہ سکسسفولی یہ نیوز کور کیا جا رہا ہے انڈیا میں اور کئی کئی باہر باہر جیسے بڑے بڑے پترکار بی سی سی نے سب نے اس نیوز کو کور کیا ہے بہت اچھے سے کور کیا ہے تو تو اس پرکار سے یہ نیوز ٹوپک میں ابھی ٹرینڈنگ میں چل رہا تھا تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں سو آئی ہوب آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سسکرائب جرور کیجئے گا سو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تو تھینک یو سو مچ